بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزنرز وینز سپریم کورٹ کے باہر پہنچ چکی ہیں رانہ سناولہ کی جانب سے نئی گیم کھیلنے کی کوشش ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دو تو جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ اس کے پیچھے زرداری نون لیگ کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس صفائی سے زرداری صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کو اکیلہ چھوڑ کر اور بیچ مجدار بہانے سے پاکستان سے ہی نکل گیا یہاں تک کہ پاکستان کو اس بہران سے دوچار کرنے والا دوست مزاری بھی چپکے سے ملک سے باہر چلا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا یا جو کچھ کروایا گیا لوگ اسے عمران خان کی شکست سمجھ رہے تھے آئینوں قانون اور روایات کو روندنے والے بھول جاتے ہیں کہ نیا چاند ان کی مرضی اور خواہش سے نہیں بلکہ اپنے وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے اور وہ بزرگ جو عمران خان کی مخالفت کے بہانے تراشتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی سیاست چالیس برسوں سے اداروں کے ساتھ چلتے ہوئے کی ہے اس لیے وہ اداروں کے خلاف چلنے والوں کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں اس زرک اور جہاں دیدہ سیاستدان کو شاید کچھ بھی یاد نہیں رہا یا انہیں خبر نہیں ہونے دی جا رہی کہ جن کی انہوں نے مدد کی وہی تو ہیں جو باباں کے دوہل اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے ہیں ابھی فل کورٹ بیچ کے لیے جو پریشر ڈالا گیا اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جو مہم چلائے جا رہی ہے کیا وہ معاملہ کسی سے پوشیدہ ہے عمران خان نے تو کہا تھا کہ ان جیسے کئی عمران آ جائیں اور چلے جائیں گے لیکن اداروں کو کچھ نہ کہیں کیونکہ یہ ادارے ہی ہیں جو اب تک اس ملک کو متحد رکھے ہوئے ہیں ورنہ کسے علم نہیں کہ ریاست کو نقصان پہنچانے والے بھی یہی پر پناہ لیے ہوئے ہیں جو عمران خان کی مخالفت میں سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں دوستو چودری شجاعت حسین کو چاہیے تھا کہ کوہ بہانہ تراشنے کی بجائے بہادر بن کر صاف بتاتے کہ چودری پرویز علائی کے بجائے میاں حمزہ شہباز کی حمایت انہوں نے اپنی اولاد کی محبت اور زد کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی حمزہ شہباز کی کامیابی کا اعلان غیر متوقع نہیں تھا سب جانتے تھے کہ پی ٹی آئی کی ایکسریت کے باوجود یہی فیصلہ ہونا تھا اور اس کے لیے تجوریوں اور خزانوں کے مو جس طرح سے کھولے گئے وہ سب کے سامنے ہیں تین عراقین کے بیانے حلفی عدالت عصبہ میں جمع ہو چکے ہیں بظاہر بازی جیت لی گئی ہے مگر اس سے سوائے بدنامی اور رسوائی کے حاصل کیا ہوا اب بات قانون اور اخلاق پر آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین جیتے گا یا اس کا تقدس پامال کیا جائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ چند جماعتیں آئیروز عوام کے منڈٹ کو روندنے کی بجائے کھل کر یہ اعلان کر دیں کہ اگلے دس یا بیس سال تک حکومت فلاں فلاں کے حوالے کی جائے گی تاکہ عوام اور دیگر حکومتی مشنریں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں کیا یہ سب پر واضح نہیں کہ زمنی انتخابات میں عوام نے حکومتی اتحاد کے نمائدوں کو مسترد کیا واضح کیا کہ وہ کسے حکمران دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود عوام کی منڈٹ کی توہین کی گئی اور جو کچھ اس وقت ملکی معشرت کے ساتھ ہو رہا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر مزید کسی قسم کے تجربے نہ کیے جاتے دوستو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے ذریعے ہو رہا ہے کے پی کے سے پنجاب آنے والوں کے راستے بند کرنے کا مقصد وفاق کو کمزور اور ایک دوسرے کے دلوں میں قدورتیں پیدا کرنے کے سوا اور کیا تھا پاکستان اور اس سے باہر بسنے والے کئی لاکھ پاکستانی آئیروز بورننگ دے رہے ہیں کہ رانہ سناولہ تلال چودری جاوید لطیف خاجہ سعاد رفیق جیسے سیاسی رہنماؤں کی دھمکیاں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ آخری حد تک ہم جا سکتے ہیں اس وقت پنجاب پولیس سمیتھ سندھ اور اسلامباد پولیس اور مرکزی ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں انہیں شاید معلوم نہیں کہ طاقت سے دل نہیں جیتے جا سکتے ظلم کے خلاف اٹنے والی نفرتوں کو وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکے گا بلکہ یہ نفرت اور بھی بڑے گی اور پندرہ سولہ سال کے وہ بچے جو یہ ظلم اور اس کے پسے پردہ چھپے جہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کی چار دیواری کو ریاست کے نام پر پامال کرنے والوں اور معصوموں پر ڈھائے جانے والے مسالم کو وہ کبھی نہیں بھولیں گے دوستو حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے جس طرح سے ملک کے اندر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی جس طرح سے وہ چور راستے سے اقتدار میں آئے عوام نے تو انہیں مسترد کر ہی دیا لیکن اب عدالتوں نے انہیں نااہل کیا قرار دینا تھا خود اس کے اپنے بڑے بھائی نون لی کے سربراہ میاں نواز شریف کی جانب سے اسے نااہل قرار دے دیا گیا ہے عدالتوں نے حمزہ شہباز کو نااہل کیا قرار دینا ہے اس کے تایاں نہیں اسے نااہل قرار دے دیا ہے جہاں دوستو جو تازہ ترین خبریں سامنے آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لندن میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف ایک ناہل آدمی ہے جس نے جس نے اجلت میں وزارت عظمت سنبھال لی لیکن اس کا نون لی کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی ہے اسی وجہ سے نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پارٹی کی سربراہ مریم نواز ہوں گی دوستو اب تمام صورتحال میں نون میں سے میم اور شین نکل ہی آئی ہے جس کا کافی عرصے سے تذکرہ کیا جا رہا تھا دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ مریم نواز نہ تو پارلیمانی لیڈر ہیں اور نہ ہی رکنے پارلیمنٹ ہیں اس وقت پہلے ہی پنجاب کی بحث چھڑی ہوئی ہے ایسے میں نواز شریف کی جانب سے مریم نواز کو پارٹی لیڈر مقرر کرنا مقرر کرنا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے سر سے دست شفقت ہٹانے کے مترادف ہے اور انہیں یہ بتانے کے مترادف ہے کہ وہ ان سے سخت ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے نواز شریف کی ایک نہ مانی بلکہ جو جو کچھ زرداری کہتا رہا کٹ پتلی کی طرح یہ اس کی نہ صرف بات مانتے رہے بلکہ نون لیڈ کی سیاست کو پنجاب سے ختم کر دیا دوستو اس سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زرداری نے کیسی سیاست کی ہے اس نے کافلی کو کمزور کرنے کے لیے پہلے دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جبکہ دوسری جانب اس نے نواز شریف اور شہباز شریف کا پوری زندگی کا رشتہ سبوتاز کر دیا سیاسی معاملات اور سیاسی چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کی آپس میں عزت و احترام کا رشتہ قابل صدائش تھا جب بھی شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی تو اس طرح کے مناظر دیکھنے میں ملے جس سے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے اور جس طرح سے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن زرداری نے انتہائی گندی پولیٹکس کھیلتے ہوئے لیکن زرداری نے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ان دونوں پارٹیوں کو آپس میں ہی تقسیم کر دیا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زرداری کا آپ کو وہ انٹرویو یاد ہوگا جس میں اس نے کہا تھا کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بلا شرکت غیر حکومت بنائے گی یعنی کہ کوئی بھی اس کا اتحادی نہیں ہوگا لیکن وہ سب کے ساتھ مل جل کر چلنے کے عادی ہیں تو دوستو آپ کو اندازہ اسی بات سے ہو جانا چاہیے کہ زرداری کی جانب سے کیا گیم کھیلی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دونوں کے بیانگیاں میں بڑا فرق ہے کیونکہ شہباز شریف کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے نرم مداخلت بھی کی جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں جبکہ دوسری جانب نواز شریف کا بیانگیاں واضح ہے اور وہ مرگ اب نواز گاہے بگاہے بیان کرتی رہتی ہیں یعنی پاکستان کی مضبوط ریاستی ادھے خلاف علان جنگ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا اور عمران خان آنے والے دنوں میں بڑے مارجن کے ساتھ سیٹیں لے کر ایمان میں پہنچ سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر عمران خان اگر دو تہائی اکثریت سے اقتدار میں آتے ہیں تو صدارتی نظام بھی نافذ کیا جا سکتا ہے دوستو ملک کی سلامتی کے لیے جو بھی فیصلے کرنے پڑے وہ کرنے چاہیے لیکن اس وقت موجودہ حالات کے اندر موروسی سیاست کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں دو بڑے خاندان جنہوں نے باریاں بنا کر پاکستانی اقتدار پر قبضہ کیا آج وہ مکمل طور پر عوامی نظروں میں زلیل و رسوا ہو چکے ہیں دوستو تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انسان پا اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس